بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں پانچ ویس سالگیرہ پر آپ کو بہت 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 مبارک بات دیتا ہوں آپ کو بہت بہت مبارک ہو میں کہتا ہوں اچھی بوری باتیں ہوتی رہتی ہیں سب بندے میں خوصلہ ہونا چاہیے برداشت کرنے کا اور جو بھی اچھلا کے لیے چیز ہو وہ بہتر ہوتی ہے اچھلا سے ہٹ کے کسی پہ تنقید ہے وہ اچھی نہیں ہوتی تو میرا خلال بڑا کچھ سیکھتا ہے بندہ میڈیا سے اور جو آپ انفرمیشن دیتے ہو اس انفرمیشن پر جو آپ سے ہی انفرمیشن دیتے ہو ان پر اگر عمل ہو جائے تو لوگوں کی بڑی بہتری ہو جاتی ہے تو میڈیا جو رول پلے کرتا ہے تو یہ آنکھیں بھی ہیں سارا کچھ ہے مو کی تعریف نہیں مو کی تعریف نہیں وقت گزر گیا ہوئے اٹھارہ سے پہلے کا واقع ہے دو اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے کا آپ کے ساتھ والے ہلکے سے شہباز شریف صاحب صبحی سیٹ پر بالکل اسی ہلکے سے تھے تو ابراہیم لکھی بھی میں نے وہاں سے ایک شو کیا وہاں گندے پانی کا بڑا مسئلہ تھا پینے کے فیلٹریشن پلانٹس کا بڑا مسئلہ تھا میں نے شو کیا اب اس کے بعد پرابلم مجھے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ پریشر بھی آئے گا شو رکو یہ کیوں کیا ہے وہ کیوں کیا ہے مجھے شام کو سی ایم آفیس سے کال آتی ہے کہ آپ نے جو پوائنٹس ہائیلٹ کی ہیں ہم ان کی ڈیٹیلز بتائیں تین دن کے اندر اندر وہ پلانٹس وہاں پہ چینج ہو گئے تھے اور پانی کے نئے پلانٹس لگ گئے تھے تنقید کا مقصد یہ نہیں ہوتا کسی بھی بندے کے اوپر کہ ہم صرف تنقید کر کے نکل جانا چاہتے ہیں ہمارا پرابلم تو یہ ہے کچھ بہتری آجائے اصلاح آجائے اور اس پر آپ لوگ بڑا اچھا پرفارم بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ شباز صاحب نے اس ہیریہ میں جو بھی ہے ایک سو پچیس واتر فیلٹیشن پلانٹ گیا تھے بد قسمتی سے صاحب کا ادوار میں وہ ساری بند ہو گئے ایک بھی نہیں چل رہا وہ قوم کا پیسہ ضائع ہوا ہے لوگ فسیلیٹیٹ ہوتے تھے ہڈیارا ڈرین ہے وہاں پہ دونوں سائیڈوں پہ اس کے اتنا گندہ پانی ہے لوگوں کی ہڈیاں ڈریڈی ہو رہی ہیں اور صاحب پانی جو مین چیز ہے لیور کے بڑے ایسے ایشیوز ہیں اس وقت تک شباز صاحب نے واتر فیلٹیشن پلانٹ بھی لگوائے تھے اور انہوں نے ایک وہ کلینک فیلٹر کلینک ملایا تھا جہاں پہ جو بھی جانتا تھا کسی کو ہیپا ٹیٹس ہوتا تھا یا فری اس کو انجیکن لگتے تھے اگلا ٹائم دے دیا جاتا تھا اب وہ ساری چیزیں بند ہو گئی ہیں لیکن اب تو فیڈل کرمیٹ آف لوگ کی ہے اب تو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ شبے کے مسائل ہیں یہ شبے کے مسائل ہیں تو یہ شبائی لیکن وہ تو ہم پاتھ ڈالتے ہیں لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا یہاں پہ ایک جھوٹ کی گردان پڑی جاتی ہے دن رات اور اسی پہ تو اسی عمرہ ملک خبر کے لیا بڑے وعدے کیے تھے بڑے دعوے کیے تھے لیکن ان میں سے کوئی وعدہ تو وہ فا نہیں کیا نہ تو وہ کروڑوں کو کوئی نوکری ملی ہے نہ ہی وہ پچاس لاکھ گھر بنے ہیں نہ ہی وہ ٹری کا اس نے تھا گرین پاسپورٹ کی عزت کروانی تھی بلکہ پاکستانیوں کی انہوں نے عزت پی اے ای کو ڈبو دیا غلط ان کے ہواریوں نے باتیں کر کر کے کہ یہ ہمارے پائلٹ وغیرہ صحیح نہیں ہے ہماری جو پی اے ای کی پروازیں جاتی تھی وہ بھی بند کروا دی ادارے پورے کو انہوں نے ختم کر دیا ان کو یہ نہیں پتا اور اس کو نہیں پتا اب جو اس نے امریکہ کے ساتھ یہ امریکہ کی طرف سے جو بھی اس کا لیٹر کے دعوے کرتے ہیں لاہراتا رہا اس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا اور اس نے ہر جگہ پہ لوگوں کے ساتھ ہماری جو خارجہ پلیسی تھی اس کو خراب کیا اس کو نہیں پتا یہ اپنے ملک کے خود دشمند تھے ہماری جو اندرونی